کئی بڑ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے ایسا تب زیادہ ہوتا ہے جب ہم کسی نیگٹیب چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہی ہو بھی جاتی ہے جیسے کی آپ نے خود کو بچانے کے لیے کسی سے جھوٹ بول دیا اب آپ کا من بار بار یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا میں فس جاؤں گا اور کچھ سمائے بات ایکزیکلی ایسا ہی ہو بھی جاتا ہے اسی طرح آپ کسی دن بائک لے کر گھر سے نکلتے ہیں پر ہلمٹ پہننا بھول جاتے ہیں آپ پورے رستے آپ یو ہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار کئی چلان نہ ہو جائے آپ جیسے ہی تھوڑا دور پہنچتے ہیں تو آپ کو پولیس روک لیتی ہے اور آپ کا چلان بھی ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں کا انبھاب آپ نے بھی کئی بار کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا ہے تو ذرا اپنے دماغ پر جور ڈال کے سوچئے ضرور ایسا کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہی ہوگا یہ سب ہونے کا کارن ہے ہماری سوچ یہ موٹیویسنل کہانی ہے ایک راجہ اور اس کے منتری کی راجہ کا جو منتری تھا وہ بہت ہی پوزیٹیو سوچوالا ویکتی تھا اور جب بھی کسی کے ساتھ یا اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا یا بڑا ہوتا تو وہ منتری ہمیشہ وہی کہتا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا راجہ اپنے منتری کی اس بات سے ہمیشہ سامتی نہیں رکھتا تھا اس کا ماننا تھا کہ ہر بار ہر چیز اچھے کے لیے نہیں ہوتی لیکن راجہ اپنے منتری سے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتا ایک بار راجہ اپنے اس منتری اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں سکار کرنے گئے جنگل میں تھوڑا اندر جانے کے بعد راجہ کو ایک ہیرن دکھائی دیا ہیرن پر نجر پرتے ہی راجہ نے دھنوس پر تیر چڑھایا اور جیسے ہی انہوں نے تیر پیچھے کھیچا تو دھنوس ٹوٹ گیا اور تیر کی نوک سے راجہ کی انگلی کٹ گئی درد میں چلاتے ہوئے راجہ بولا اس دھنوس کو بھی آج ہی ٹوٹنا تھا اب میں سکار کیسے کروں گا راجہ کے ہاتھ سے خون بہرہا تھا خون کو روکنے کے لیے منتری نے ایک کپڑا لیا اور راجہ کے ہاتھ میں بانتے ہوئے بولے مہاراج سوکراتمت سوچئے جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا راجہ درد سے ترپ رہے تھے اور منتری کی اس بات سے ان کا درد گصے میں بدل گیا اور انہوں نے گصے میں اپنے منتری کو آجیون کاراواز کی سجا سنا دی اور اپنے کچھ سینکوں سے کہا کہ منتری کو راج لے جا کر بند کر دو سجا ملنے کے بعد بھی منتری نے وہی کہا جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا سپاہی اسے وہاں سے لے گئے راجہ کا درد بھی تھوڑا کم ہو گیا اس نے اپنے سینکوں سے دوسرا دھنوس مانگا اب وہ سکار کی تلاس میں آگے بڑھ گئے تھوڑی ہی دور جانے کے بعد راجہ اور اس کے سپاہیوں پر جنگلی آدیباسیوں کے ایک سموہ نے حملہ کر دیا سبھی سینک مارے گئے اور وہ لوگ راجہ کو بندی بنا کر اپنے سردار کے پاس لے گئے ان کے سردار نے راجہ کی بلی اپنی نہیں کرے گی اسے جہاں سے اٹھایا تھا وہی فیک آؤ پجاری کی بات سن کر وہ لوگ اس راجہ کو آدھی رات میں جنگل کے بیٹ چھوڑ گئے راجہ کو اس سموہ اس بات کا احساس ہوا کہ منتری جو کہتا تھا جو ہوا اچھا ہی ہوا ٹھیک ہی کہتا تھا کسی طرح راجہ نے وہ رات جنگل میں بٹائی اور اگلی صبح اپنے محل میں پہنچا اور کال کوٹری میں بند اپنے منتری کو باہر نکل کر سب کچھ بتایا راجہ کی باتیں سن کر منتری بولا مہاراج میں تو پہلے ہی کہتا تھا سکرتمک سوچئے جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا منتری کی بات سن کر راجہ بولا میری جان بج گئی وہ تو اچھا ہی ہوا لیکن میں نے تمہارا اتنا اپمان کیا تمہیں سجادی تمہیں ایک رات کال کوٹری میں بٹانی پڑی اس سب میں تمہارے ساتھ کیا اچھا ہوا تو منتری بولا مہاراج آپ اس سب گھٹنا کا سکرتمک پہلو سوچئے اگر میں آپ کا ساتھ ہوتا تو وہ لوگ ہم دونوں کو پکڑ لیتے انگ بھنگ ہونے کی وجہ سے آپ کی ولی تو نہیں چڑتی پر میرا سریر تو پورا ہے وہ لوگ میری بلی دے دیتے اسی لیے میرے ساتھ ساتھ کچھ سینکوں کی بھی جان بج گئی اور اب میں بندی بھی نہیں ہوں اور آپ بھی اجاد ہے اسی لیے جو ہوا اچھا ہی ہوا یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اپنی پرستیتیوں کے بارے میں پوزیٹیو سوچی رکھنی چاہیے جب تک ہم پوزیٹیو سوچ نہیں رکھیں گے تب تک ہمارے ساتھ پوزیٹیو چیزیں بھی نہیں ہو سکتی جب تک ہم نیگٹیو چیزوں اور باتوں کی طرف اپنا فوکس رکھیں گے تب تک ہمارے ساتھ نیگٹیو ہی ہوگا اسی لیے اپنی سوچ ہمیشہ پوزیٹیو رکھیں موسیقی 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 موسیقی